دوستو آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو این اکیڈمی کے بارے میں بتانا چاہوں گا این اکیڈمی جہاں لائے ہے آپ کے لیے ایک پری پلان جس میں آپ کو بیہار کے ٹاپ ایجوکیٹر سے پڑھنے کا سنارہ موقع ملے گا اسی کے ساتھ ملے گا آپ کو تین سو سے زیادہ فری لائب کلاسز لائب ڈاٹ کلیرنگ کے ساتھ بیس اجار پلس پریکٹس کوششنز فری موق ٹیسٹ اور ان کے انالیسز اور بھی ان بہت کچھ جہاں پر آپ کو دیلی ٹی ٹوانٹی فری لائب کیوز کرائی جاتی ہے اس دیلی ٹی ٹوانٹی فری لائب کیوز میں بیس کوششن بیس منٹ میں کرائے جاتے ہیں رات آٹھ بجے ساتھ ہی آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور اس پری پلان کو ایکسیس کرنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں آن اکیڈمی ڈاؤنلوڈ کرتے ہی آپ کو انسٹینٹ دیس پرسنٹ کا ڈسکونٹ بھی ملے گا ہلو پرینٹ بیلکم ٹو ایڈ چینل گیان پور ایکسیم آج کی اس ویڈیو میں ہم سب جانیں گے جو آپ کی انٹی پیسی دوہزار بیس کی ایکسیم چل رہی ہے فیج ون فیج ون سے سمندھی جو آپ کے چار جنوری دوہزار ایکیس کو جو پوچھے گئے ہیں کوششنس اس سے سمندھیت ہم دیکھیں گے یہاں پر کچھ پرسن اس سے پہلے ہم لوگوں نے 28, 29 اور 30 دسمبر کے بھی کوششنس آنسر کیے ہیں تو اسے نئی دیکھیں تو آپ جا کر کے اسے جرور دیکھ لیں گے آپ کو اس کے لنک اوپر آئے بٹن میں دے دیے جائیں گے تو آئیے جانیں گے اس میں جو ہے سیپٹ ون سے سمندھیت پرسن کو دیکھیں گے اور جو لوگ ابھی تک ہمارے چینل کے ساتھ نئی جھوڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی سبھی سیپٹ کے کوششنس آپ کو سمائے پر ملتا رہے تو دیکھتے ہیں پہلا پرسن جو پوچھا گیا تھا کہ بھارتی ہوکے ٹیم کو انتیم بار اولمپک میں گولڈ میڈل کب ملا تھا تو یہ ملا تھا 1980 میں دوسرے پرسن جو پوچھے گئے ہیں کہ سنبیدھان میں پہلا سنسودھن کب کیا گیا تو یہ ہے 1950 میں پہلی سنبیدھان سنسودھن کی گئی تھی تیسرا پرسن پوچھا گیا ہے کہ یو اے نو کے سدس دیش کتنے ہیں یو اے نو یعنی کی یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن کے سدس دیش ہیں 193 اگلا پرسن چار نمبر یونیشکو کی بیشو دھروہر اصطل کی سنکھیا کتنی ہیں تو برطمان میں 1121 یونیشکو میں بیشو دھروہر اصطل ہیں اور جس میں 2020 کے ڈاٹا کے نوصار 38 ہے انڈیا میں آگے جو ہے URL کا فول فرم ایسے ہی ہم نے کمپیوٹر سے سمبند دیتے ہیں لگوک چار سو پلس پرسنوں کا ون لائنر میں آپ کو ہم سوٹ کٹ اور فول فرم دیئے ہیں اگر آپ نہیں دیکھیں تو اسے بھی جا کر کے جرور دیکھ لیں جہاں پر ہم نے چار سو پرسنے جو لائنر دیکھنے کو مل رہا ہے URL یعنی کی یونیفارم ریسورس لوکیٹر اور یہ جو ہے فرسٹ ڈے والے میں بھی ریپیٹ کوششن سے پرسنے کی کمپیوٹر کی بحاصہ کون سی ہوتی ہے کمپیوٹر کی بحاصہ بائنری یعنی کی دیو آدھاری ہوتی ہے اور بائنری میں صرف جیرو اور ون کا پریوک کیا جاتا ہے سردار سروبرباند کس ندی پر بنا ہوا ہے سردار سروبرباند یا نرمدہ ندی پر بنائی گئی ہے آگے جو پرسن ہے کہ پردھان منتری بیما سرک چھائی اوزنا کب لانچ کی گئی تھی تو ایسے ہی ہم نے پردھان منتری دورہ جو لانچ کی گئے پرموک ہی اوزناؤں ہیں اس کے بیڈیو ہم نے پرموک ہی اوزنائے کر کے ایک آوریڈی اپلوڈ کر رکھے ہیں تو اسے بھی جا کر کے دیکھ لیں کیونکہ ڈیلی جیسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوزنا پوچھا گیا تھا اجالہ یوزنا پوچھا گیا ہے پیچھلے سیٹ میں تو آج کا جو یہ ہے کہ پردھان منتری بیما سرک چھائی اوزنا کب لانچ کی گئی دوہزار پندرہ میں جس میں کی سلانہ آپ کو تین سو بیالیس روپیے جمع کرنے ہوتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو بھی آپ جا کر کے جرور دیکھ لیں آگے جو پرسنے کی گوداوری ندی کا اُدھگا مستھل کونسا ہے تو یہ ہے ناسک جو کی مہراش میں ایستھی تھے ساچی اصطوب کس نے بنوایا تھا ساچی اصطوب کا نرمان مدھ پردیس میں اصوک نے کروایا تھا آگلا پرسنے کی کانگریس کا بلگاؤں مدیویشن کب ہوا تھا بلگاؤں مدیویشن کانگریس کا انہیں سو چوبیس حسوی میں ہوئی تھی آگلا پرسنے کی اٹل سورنگ کی لمبائی کتنی ہے تو اٹل سورنگ کی لمبائی جو رکھے گئی ہے وہ ہے 9.02 کلومیٹر سکنیا سمریدھی یوزنا دیکھیں ابھی ایک پوچھا گیا تھا پردھان منتری بیما سورج چھا یوزنا اور ایک اور اسی سیٹ میں پوچھا گیا ہے کہ سکنیا سمریدھی یوزنا کس نے لانچ کی تھی تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو جا کر کے جرور دیکھ لیں جہاں پر آپ کو ہم نے سارے مہتپورن یوزناوں کے بارے میں بتایا ہے تو سکنیا سمریدھی یوزنا پردھان منتری نرینر موڈی دوارہ شروع کی گئی ہے جاوا کی خوج کس نے کی ہے جاوا جو ہے کمپیوٹر سے سمبندی تھے اور اس کی خوج جیمز گوسلنگ نے کیا ہے سائیمن کمیسن بھارت کا بایا تھا پرسن کو یہاں سمجھیں گے سائیمن کمیسن بھارت آیا تھا 1928 میں جبکہ سائیمن کمیسن کا گٹھن ہوا تھا 1927 میں آگے پرسن نے کی انڈونیسیا کی رادھانی کہاں ہے تو انڈونیسیا کی رادھانی ہے جاکارتا سب سے یوبا نوبل پروسکار بیجیتا کون ہے تو سب سے یوبا برتمان سمائے میں جو ہیں 2014 میں بیجیتا رہی تھی ملالا یوسیب جائی جو کی پاکستان سے بیلونگ کرتی ہے پاکستان کی رہنے والی ہے اور 2014 میں ہی انہیں سانتی کے چھیتر کے لیے دیا گیا ہے اور انہیں آگے پیت رس کا سراب کہاں سے ہوتا ہے پیت رس کا سراب جو ہوتا ہے یہ اگناسے سے ہوتا ہے جبکہ یہ اکٹھا یعنی کی جمع کہاں پر ہوتا ہے تو گول بلڈر میں جمع ہوتا ہے آگے جو پرسن ہے کہ مانب رودھیر کا پی ایچ مان کتنا ہوتا ہے مانب رودھیر کا پی ایچ مان 7.4 ہوتی ہے یعنی کی چھار یہ ہوتا ہے اگلے پرسن مارا کہ دی آر ڈیو دی آر ڈیو دی آر ڈیو سے ہمیشہ ایک نئے پرسن پوچھے جا رہے ہیں دی آر ڈیو کا مکھیالے کہاں ہیستی تھے تو نئی دلی میں نیتی آیوگ کی اصطحاپنا کب ہوئی تھی تو نیتی آیوگ جو ہے یا یوجنا آیوگ کی اصطحان پر ایک جنباری 2015 سے کاریانوی تھے جسے کی پردھانمانتی نریندر موڈی دوارا شروع کی گئی ہے اور نیتی آیوگ کا پورا نام ہوتا ہے نیشنل انسٹیوشن فور ٹرانسفارمنگ انڈیا اگلے جو پرسن ہے کہ گاندھی سا آگر باند استیتھے آل انڈیا مسلم لکھ کے ستھاپنا کب ہوئی تس کے ستھاپنا 1906 اسوی میں کی گئی تھی آگر جو پرسن ہے کہ لاپھنگ گیس کا رسائنک نام کیا ہے لاپھنگ گیس کو نائٹرس آکسائیڈ بھی کہا جاتا ہے آر بی آئی ای دھنی ام کب آیا تھا آر بی آئی ای دھنی ام یہ 1934 میں آیا اور آر بی آئی کا گٹھان 1935 میں کیا گیا آگر جو پرسن ہے مارا آر ٹی آئی ادھنی ام کب آیا تھا آر ٹی آئی ادھنی ام دوہزار پاچ میں آیا تھا رائٹ ٹو انفورمیشن ادھنی ام آگر جو پرسن ہے مارا ہپیٹائٹیس بھی کیسے ہوتا ہے تو ہپیٹائٹیس بھی جو ہے بیسانو سے یعنی کی بائرس سے ہونے والے ایک روگ ہے آگر جو پرسن ہے مارا انہیں سو انٹھانوے میں ہوئے پوکھرن پریچھن کا نام کیا تھا پوکھرن پریچھن کا نام تھا آپریشن سکتی اور یہ پوکھرن پریچھن انہیں سو انٹھانوے سوی میں پردھان منتری اٹل بیہاری باجپیئی کے کارکال میں ہوا تھا اگر ہمارا بیڈیو آپ کو پسند آ رہے ہیں اور آپ ڈیلی ایسے ہی سبھی سپٹوں کے کوشنز چاہتے ہیں تو ہمارے بیڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک سیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں جن کا بھی آگے کی سپٹ میں اگزام ہو آپ ہمیں وارٹس اپ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ آپ ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں اور ہمیں وارٹس اپ کریں تاکہ آپ کے آنے والے سبھی اگزامز کے کوشنز جو آپ اگزام دے کر کے آئے تب ہمیں سینڈ کریں آگے پریچھنے کی انسیٹ وین بی انسیٹ وین بھی دی آر ڈیو دوارہ کب لانچ کیا گیا تھا تیسے لانچ کیا گیا تھا تیس اگست انہیں سو تیرہ سی کو آگے پریچھنے کی بھارت کا پہلہ اوچ نیالے کونسا ہے تو بھارت کا پہلہ اوچ نیالے کلکتہ اوچ نیالے بنایا گیا تھا تو یہ تھے ہمارا سیفٹ وین کے سبھی جتنے پریچھنے ہمیں پرابت ہوئے اس کے تیس مہتپورن پریچھنے آسا کرتے ہیں جو لوگ اگر سیفٹ وین میں ہوں گے یہ کوششن جو ہمیں پرابت ہوئے ہیں وہاں صحیح ہوں گے تو تھانکس فور واشنگ اور ساتھ ہی اگر آپ ہمارے ساتھ سیونت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں دس جنوری سے ہمارا کورس شروع ہو رہا ہے ادھک جانکاری کے لئے آپ ہمیں یہ نمبر پر سمپرک کریں آپ کو ساری جانکاری دی جائے گی ساتھ ہی آپ لوگوں کو بیہار دروگہ پیٹی بائی سو تیرہ پوشٹ کی بھی تیاری کرائی جا رہی ہے ماتر ہومبرک سے دو سو چاس میں اور ڈیلی دروگہ آن لین ٹیسٹ چل رہا ہے ایک سو چاس میں اور اگر آپ ان دونوں کو لینا چاہتے ہیں تو ماتر دو سو نینیانبے روپیا میں ہمارے دوارا کرائے جا رہا ہے تو آج ہی ہم سے سمپرک کریں ہمارے دیے گئے اس نمبر پر سیون سکس فائف فور نائن فائیو ڈیول سیون ون نائن تو آج اسی کے ساتھ جائے ہند دھنیواد دوست کہ ان اکیڈمی لے کر آیا ہے پلس بیچے ج آپ کی آل رونڈ پریپریشن کے لیے جی ہاں جہاں پر اب ان اکیڈمی کے ساتھ آپ اپنا من پسند بیچ جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی پریپریشن کے حساب سے آپ اپنے من پسند بیچے ج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور یہ سارے بیچے جو ہیں ہمارے اگلے ہفتے شروع ہو رہے ہیں اور آپ اپنے پریپریشن میں جہاں بھی ہیں آپ کو بہت مدد کرنے والی ہے تو آئیے جانتے ہیں ان کورس کے بارے میں ان کورس میں آپ کو ملیں گے ساٹھ دن بی پی ایسی مینس بیچ جو کی چار جنوری سے شروع ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملے گا فانڈیشن کورس پری اور مینس کا جو پاچ جنوری سے شروع ہوگی ساتھ ہی اسی دن کا لائب کریش کورس پور ایس آئی یعنی کی آپ کا سپنا ہے دروگہ بننے کا تو وہ بھی آپ کو ملے گا اگر آپ نے اس بار کا پریلیمز دیا ہے اور مینس کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو انرول کریں لکچ بیچ کو اس میں سارے جی ایس کے سبجکس ٹاپ ایڈوکیٹر کے دوارہ کور کرائے جائیں گے جن کے ساتھ پی ڈی ایف ریویجن نوٹس بھی آپ کو پری اپ کاؤسٹ دیے جائیں گے اسی کے ساتھ آنسر رائٹنگ پریکٹس بھی کرائی جائے گی تو ہوئی نا پوری بی پی سی مینس کی پریپریشن کورس کے لنک ڈسکرپشن میں ہیں تو آج ہی جائیں اور کورس کو انرول کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بی پی سی کی کمپلیٹ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں پھول گائیٹنز کے ساتھ تو بلکل بھی دیری نہ کریں جائن کریں میشن بیجائی فانڈیشن بیچ کو بیجائی فانڈیشن بیچ میں آپ کو یہاں پر کیونکہ پریپلس مینس کا کمپلیٹ کورس تو کرائے ہی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی روج لائب ڈاٹ کلیرنگ سیشن بھی ہوگا اور مینس کے لیے آنسر رائٹنگ پریکٹس بھی آپ کو کرائے جائیں گے یہی نہیں آپ کو اس کورس میں ڈیلی کرنٹ افیرز کور کرائے جائیں گے مارگ میں آگے بڑھنے کے لیے آج ہی ایک کورس ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ جوٹ سکتے ہیں ہمارے ٹاپ ایجوکیٹر کے ساتھ تو آئیے کیسے آپ کو ان اکیڈمی سبسکریپسن لینا ہے اس کے لیے ان اکیڈمی ایپ کو ڈانلوڈ کریں بی پی سی کٹیگری کو سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرتے ہی آپ کو گیٹ سبسکریپسن پہ جانا ہے اور وہاں جاتے ہی آپ ہمارا کوڈ یوز کریں امر ٹین امر ٹین کوڈ یوز کرتے ہی آپ کو دس پرتیسط کا انسٹنڈ ڈسکونٹ ملے گا جہاں پر آپ کو ایک مہینے سے لے کر چوبیس مہینے تک کا کورس آپ کر سکتے ہیں اور جو موشٹ بیلیوی ایوال ہے وہ ہے بارہ مہینے کا کورس تو آج ہی ہمارا سبسکریپسن کوڈ ڈال کر کے انک ایڈمی جوائن کریں اور ڈانلوڈ انک ایڈمی اپ نوو ٹو کریک بی پی سی اینڈ لیٹس کریک اٹ